میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھی لیکن نام اس لیے لینا پڑھ رہا ہے کہ اب میں ان کا ایک ویڈیو آپ کو سنوانا چاہتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب لوگ کیسی کیسی کہانیاں شیئر کرتے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں خود ہی کونٹ ایڈکشن ہوتی ہے السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظوں امان سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے آج ایک بڑی امپورٹن بات آپ کے ساتھ کرنی ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس پہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا پری کے منگیتر کی ایک تصویر اور ذمہ داری کا مظاہرہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس تصویر کو بلر کر کے دکھایا اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب پری آئی تھی پہلی مرتبہ لاہور اور جب رائے خورم صاحب کے آفس میں وہ گئی تھی تو اس نے وہاں پر رائے صاحب سے جو بات چیت کی تھی اس نے جن کو ڈیٹیلز دی تھی یہ ساری وہ ڈیٹیلز ہیں جو ہم نے اس وقت سے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی میں نے اس کے باوجود یہ تصویر پہلے دن سے میرے پاس تھی میں نے کبھی لوگوں کو نہیں دکھائی ہمیشہ میں نے صرف لوگوں تک میسج پہنچایا تھا پری کا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب اس کا انٹرویو کیا تب بھی وہ یہی کہتی رہی کہ بھئی ایک لڑکا ہمارے گھر میں رہ رہا تھا جو میرا کزن تھا اس کے ساتھ زبردستی میری شادی کرنے کا پلان تھا لیکن جب شادی کی شاپنگ تک شروع ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زہیر کے ساتھ چلی جاؤں گی خاص طور پر تب فیصلہ کیا جب اس لڑکے نے اس کو چھیڑا اس کے ساتھ نازے باہر کات کی اور اس سے یہ برداشت نہیں ہوا اچھا جی اب دوسری سائیڈ کے جو اپوزٹ سائیڈ کے یوٹیوبرز تھے وہ آپ کے ساتھ یہی بات کرتے رہے کہ زنیرہ جھوٹ بتا رہی ہے یہ بات ہی غلط ہے حالانکہ جتنے بھی اپوزٹ سائیڈ کے یوٹیوبرز ہیں اس میں سے آپ لوگ مجھے بتائیں جو بھی آپ لوگ اس وقت میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو میرے مخالفین ہیں میں ان سے پوچھ رہی ہوں جو میرے حق میں ہیں وہ تو ان کا تو شکریہ کہ وہ مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں میری بات کا یقین کرتے ہیں لیکن جو مخالفین ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جتنے بھی یوٹیوبرز آپ کو لڑکی کے بارے میں یا زہیر اور اس کی فیملی کے بارے میں ریپورٹ کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پری سے ذاتی طور پر ملے ہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پری کا انٹرویو کیا ہے اور کتنے لوگ ہیں جو زہیر کی فیملی سے ملے ہیں اور ان کا انٹرویو کیا یہ میرا آپ سے سوال ہے ایک بھی نہیں میرا ایک اور سوال ہے کہ کتنے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے آج تک آپ کو یہ بتایا ہو ثبوت کے ساتھ کہ وہ زہیر کی فیملی سے بھی ملے ہوئے ہیں ایک ہی وقت میں پری سے بھی اور پری کی فیملی سے بھی سوائے میرے میں وہ واحد بندی ہوں جو کہ پری کے خاندان کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں اس کے والد کے ساتھ بھی رابطے میں رہی ہوں پورا چیٹ ریکارڈ میرے پاس ہے چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے اور پری کے ساتھ بھی تو سب سے اوٹھنٹک نیوز پر کس کے پاس ہوگی میرے پاس کیونکہ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور تمام کی بات آپ تک پہنچاتی رہی ہوں انفورچنٹلی اس کیس میں ایک بات یہ ہوئی کہ میرے سبسکرائبرز تھے سب سے زیادہ میری فین فالوئنگ تھی سب سے زیادہ تو یہ جتنے بھی سارے جھوٹے ہیں یہ سارے مل کے پڑ گئے میرے پیچھے اب میں جو بھی نیوز آپ کو دے رہی ہوں یہ ڈائریکٹ میرا نام لے کے تنقید کرتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے اب ظاہری بات ہے میں بھی ایک انسان ہوں مجھے جب ان کے جھوٹوں پر غصہ آتا تھا میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں رپلائے کروں میں بھی ویڈیو بناوں میں بھی بتاؤں کہ کس یوٹیوبر نے کہاں پر کیا جھوٹ بولا لیکن میری ٹیم جو ہے وہ مجھے پہلے دن سے اس بات پر منع کرتی آئی کہ آپ کے بارے میں چاہے کوئی کتنے بھی ویڈیوز بنائے آپ نے ان کا نام نہیں لینا اچھا جی نام کیوں نہیں لینا اس لیے لینا کیونکہ یہی لوگ میرے ہی جاننے والوں سے رابطے کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ ہم زنیارہ کا نام لے لے کے تھک گئے ہیں اس پر الزام لگا لگا کے تھک گئے ہیں لیکن وہ ہمارا نام کیوں نہیں لیتی مطلب یہ کہ ان کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو ڈسکس کروں تاکہ ان کو لائم لائٹ ملے اس لیے میں بہت ارسا خموش رہی وہ جو کچھ مرضی کہتے رہے میں نے ان کا نام کبھی نہیں لیا لیکن کبھی کبھی جھوٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو بنانا پڑتا ہے کہ بھئی دیکھیں یہ جھوٹ کی ایک انتہا ہے اپنی پیک پہ پہنچ کے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مزددار میں نے آج تین یوٹیوبرز کے بارے میں بتانا ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھامنل پڑھ کے بتاتی ہوں جی پتھانوں کی سویڈ ڈش کا اور اس میں میں جتنے بھی پتھان عذرات ہیں ان سے معذرت چاہتی ہوں کہ یہ ایک سمبل ہے یہ ایک نام رکھا ہوا ہے یہ کوئی کسی کی چھیڑ نہیں ہے کسی کا مزاق نہیں ہے اچھا جی انہوں نے کہا تھامنل لگایا کہ مہدی کازمی کی بیٹی کا منگیتر 35 سالہ زین العابدین کو ادھاکارہ منظر عام پر لے آئی ادھاکارہ نے سب کو حیران کر دیا اچھا جی میں بہت لمبے عرصے سے کیا کرتی ہوں کہ ان لوگوں کے ویڈیوز نہیں دیکھتی تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تب سے میری صحت بھی ٹھیک ہے کیونکہ غلط اور جھوٹے ویڈیوز کو دیکھ دیکھ کہ آپ نے سڑنا کو نہیں ہے تو میں نہیں دیکھتی لیکن ہوا کیا کہ یہ تھامنل گروپ میں ہمارا ایک ویڈس اپ گروپ ہے اس میں سب نے سینڈ کنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں نے وہاں پہ وائس میسیجز کیے میرے ویورز نے مجھے کہا کہ یہ مہاشے جو ہیں یہ صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ زینو لابدین جو ہے یہ کوئی بھی لڑکا نہیں ہے انٹرنیٹ سے کہیں سے اس کی تصویر انہوں نے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور انہوں نے ایسے ہی دکھا دیا مطلب مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہیں سے بھی جھوٹ پکڑ لیا اب ان مہاشے سے میرا یہ سوال ہے کہ کم از کم آپ اپنی ریسرچ کر لیا کریں کیونکہ آپ کو اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہر چیز ثبوت کے ساتھ ہوتی ہے تو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے بھی فالورز ہوتے ہیں جو بینہ ثبوت کے کوئی بھی چیز شیئر کر دیتے ہیں جن کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا اور اب میں ان کے موہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ تو اس طرح سے ہے کہ پہلے جھوٹ تو انہوں نے بولا کہ جی انٹرنیٹ سے کوئی بھی تصویر ڈاؤنلوڈ کر لی تو پہلے تو آپ یہ ثبوت دیں کہ ہم نے کہاں سے وہ ڈاؤنلوڈ کی کوئی ویب سائٹ کوئی سائٹ کچھ تو ہوگا جہاں سے ہم نے وہ ڈاؤنلوڈ کی ہوگی گوگل پہ پڑھی ہوگی کہیں پہ پڑھی ہوگی پہلے تو آپ اپنی آرڈینس کو یہ ثبوت دیں مجھے نہ دیں آپ اپنی آرڈینس کو دے دیں اور دوسرا ذرناٹی تھار تھپڑ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا اس آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو پری کے والد ہے ان کے ساتھ تو جناب یہ تصویر ملائزہ فرمائے سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ تصویر دیکھنے کے بعد پلیز چوہے مار گولیاں مت کھائیے گا کوئی بات نہیں آپ معذرت کر لیں اب چلتے ہیں پھولوں والی آنٹی کی طرف پھولوں والی آنٹی جو ہیں انہوں نے بھی یہی باتیں شیئر کی اور انفورچنیٹلی لوگ اس پر یقین کرتے ہوں گے لیکن وہ وہ لوگ ہوں گے جو فینٹی سی ورڈ میں رہتے ہوں گے جو سوچتے ہوں گے کہ بس آج کون سی کہانی ہم نے سنی ہے تو وہ کہانی جو ہیں نا بڑے مزے سے سناتی ہیں وہ ساری کہانی جھوٹی ہوتی ہے اب چلتے ہیں یوٹیوب کی دنیا کی سب سے ایک ایسی خاتون میں رین سب تین صاحبہ کی بات کر رہی ہوں مجھے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی تھی لیکن نام اس لیے لینا پڑھ رہا ہے کہ اب میں ان کا ایک ویڈیو آپ کو سنوانا چاہتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب لوگ کیسی کیسی کہانیاں شیئر کرتے ہیں اور کتنا بڑا جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں خود ہی کونٹرڈکشن ہوتی ہے اور میں رین صاحبہ آپ سے معذرت بھی چاہتی ہوں کہ مجھے آپ کا نام اس لیے لینا پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ تو لگتار میرے پیچھے پڑی میں ہیں لگتار آپ ہمارے پورے پینل کی اوپر تنقید کرتی ہیں اور آپ کے خود کے الفاظ ہیں کہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہوتا ہے تو چلے میں کچھ آپ کو سنوانا چاہتی ہوں ذرا میرے ساتھ آپ لوگ سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ساتھ ساتھ جواب بھی دیتی ہوں تو یقین ہم اس کو بھی رپورٹ کریں گے آپ دلکل فکر نہیں کریں اور ہوگی تو ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوئی اور ہم بالکل نہیں کہیں گے کہ نہیں مل سکتا یہ تو جد صاحب کا استقاق ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اور بتائیں گے اور پھر بار بار اغواکار کو شوہر کہنا اغواکار کو میں تو سمجھتی ہوں وہ اغواکار ہے نامزد ملزم ہے اس کا ملنا جو ہے وہ کیس کو خراب کر سکتا ہے وہ بچی کو خوفزدہ بھی کر سکتا ہے یا پھر خوفزدہ سے متعلق یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اغواکار ہے وہ شوہر کے انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ اس کا ملنا نقصان دے ہو سکتا ہے تو یہ بات آپ نے نوٹ کر کے رکھ لینی ہے کیونکہ یہ خاتون وہ واحد یوٹیوبر ہیں جو ہمیشہ یوٹن لیتی ہیں اور کوئی بھی بات جب یہ کر لیتی ہیں اس کے بعد کہتی ہی میں نے تو کبھی ایسا کہا ہی نہیں اس لیے یہ بات میں نے ان کی اب ریکارڈ کر کے رکھ لی ہے اور اس کا میں آنے والے وقت میں جواب دوں گی اور اس وقت میں یہ جواب دینا چاہتی ہوں کہ آج تک کسی بھی عدالت نے اگر یہ کہا ہے کہ زہیر جو ہے وہ پری کا شوہر نہیں ہے تو آپ پلیز مجھے بتائیں لاسٹ ہیئرنگ کو دیکھ لیں پلانی ساری باتوں کو چھوڑ دیں کہ جب زہیر کے وکیل نے کہا کہ اگر والد کو ملنے کی اجازت ہو سکتی ہے تو شوہر کو ملنے کی بھی اجازت ہوئی چاہیے تو اس پہ جسٹس پاور صاحب نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہاں بالکل ہونی چاہیے اب آگے وہ دیں اجازت نہ دیں وہ اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں میں ابھی سے آپ کو بتا دوں کہ اگر جسٹس پاور جو ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں اس کو ملنے کی تو بڑی اچھی بات ہے خوش آئین بات ہے لیکن اگر وہ نہیں دیتے تو یہ لوگ ہی اس کو منیپلیٹ کریں گے لیکن کیوں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کینسل بھی ہوا تو اس ورہ سے ہوگا کیونکہ دو اس وقت دخواستے دی گئی ہیں ایک یہ کہ لڑکی کو واپس کورٹ میں بلائی جائے اور اس کا ایک سو چونسٹ کا تازہ ترین بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اور جج صاحب جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے زہیر کو اجازت دے دیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے وہ زہیر کو اجازت نہ دیں اور پہلے وہ لڑکی کا ایک سو چونسٹ کا بیان ریکارڈ کروا لیں کہ وہ اس میں کیا کہتی ہے کہ میں نے کس کے ساتھ رہنا ہے یہاں پہ ان کی چلاکی نوٹ کریں کبھی کہتی ہیں کہ وہ شوہر نہیں ہے کبھی کہتی ہیں کہ وہ اغواکار ہے اور کبھی کہتی ہیں چلے بچی نے شادی کی ہوئی تھی تو پھر آپ کا وہ نیریٹیو کہا گیا جو پہلے دن سے آپ گینگ اس کو بھلا رہی ہیں اب یہ مت کہیے گا کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کیونکہ ہمارے پاس آپ کی ساری فرست ہے ایک ایک ویڈیو ہمارے پاس آپ کا موجود ہے چلے آگے سنتے ہیں ایک بار پھر سے ملنا اور اس کی دوبارہ سے زہن سازی کرنا ماباب کے خلاف تو میں سمتی ہو زہید کا ملنا وہ بچی کے لیے بلکل بھی ہیلڈی نہیں ہے کسی بھی کاؤسٹ پہ تو اب آخری بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ بتانی ہے زین کازمی نامیلر کے کہ حوالے سے آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب میں نے ریپورٹنگ کی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا زین علی کازمی کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کس طرح سے جھوٹا پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے دوسری طرح سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں تو ان کی رشتوں کی بھی باتیں ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کاندان میں یا باہر کہیں بھی رشتے تیہ کیا جاتے ہیں اگر تو وہ بچی ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے والد جو ہے وہ سامنے آئے انہوں نے کہا کہ ہم بچی کا کوئی رشتہ تیہ نہیں کر رہے تھے تو ہم اس بات کو مانیں گے جو اس کے والد بتاتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ تو بچی تھی اتنی سی بچی کا رشتہ کون تیہ کرتا ہے یا کہا تیہ ہو سکتا ہے تو بلکل اسی بات کو سپورٹ کرتے ہوئے میں دیلی کازمی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اگر کوئی بات ہو بھی تو دیکھیں ہمارے ہاتھ تو بچے جب پیدا ہوتا ہے تب بھی خاندانوں میں یوں ہوتا ہے کہ بچوں کے رشتے تیہ کر دی جاتے ہیں تو اگر ایسی کوئی پلاننگ ہو بھی فیملی میں تو اس کو اب آپ یہاں پہ ان کا اندازہ کریں کہ ایک طرف یہ فرما رہی ہیں کہ بچے جب چھوٹی چھوٹے ہوتے ہیں تو خاندانوں میں رشتے تیہ ہو جاتے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے والد یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے جب بھی کبھی ویڈیو بنایا ہے آپ کبھی رائٹ کو جاتی ہیں پورا رائٹ سے ہو کے لیفٹ کو چلی جاتی ہیں پھر آپ سامنے چلی جاتی ہیں پھر آپ بیک ورڈ ہو جاتی ہیں مطلب کیا کہنا چاہ رہی ہیں آپ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لڑکی کے والد کی بات پر یقین کریں گے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے رشتہ تہر نہیں کیا تو کیا اس لڑکی کی بات پر آپ یقین نہیں کریں گے جو خود اپنے مو سے سٹیٹمنٹس دیتی آ رہی ہے جس کے نو سٹیٹمنٹس ابھی آن ریکارڈ موجود ہیں جو میرے انٹرویوز میں بھی یہ بات بار بار کر چکی اور آج تک وہ اپنے انٹرویوز سے نہیں اس نے کوئی بھی بات جو ہے وہ منحریف ہوئی اس سے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ بندہ یعنی کہ زین العابدین اس کے ساتھ نا صرف میرا رشتہ کروایا جا رہا تھا بلکہ اس نے یہ الزام آئیت کیا تھا اور اس نے یہ الزام آئیت کیا تھا کہ جب میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا تھا تو وہ آگے سے مسکر آ رہے تھے اور میں اپنی سیلف رسپیکٹ پر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے میں نے پھر زہیر سے رابطہ کیا اور میں نے کہا بس ہو گئی ہے اس نے یہ کہا تھا کہ منگنی نہیں بلکہ میری شادی کی ڈائریکٹ شوپنگ شروع ہو گئی تھی اس نے یہ بتایا تھا کہ میرے جو تایابو ہیں یعنی کہ آسم جن کا یہ بیٹا ہے انہوں نے پلوٹ کے عوض اس کا سودا کیا تھا اتنی بڑی بات ہونے کے بعد ہی اس نے کہا تھا کہ میں بھاگی ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کہیں ایک رپورٹر ایک جنون رپورٹر آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ آپ کو اٹھارہ سال کا تجربہ ہے تو آپ کا اٹھارہ سال کا تجربہ کہاں گیا کہ اگر آپ ایک سائٹ یہ بات سن رہی ہیں تو دوسری سائٹ کی بات کو آپ کوٹ ہی نہیں کر رہی ہیں چلے خیر آگے سنتے ہیں تو اس کو آپ کوئی برائی یا کوئی گناہ یا کوئی خلاف قانون بات نہیں کہہ سکتے جب تک کہ رشتہ تیہ نہ ہو گیا ہو یا جب تک کوئی منگنی یا نکاہ نہ ہو گیا ہو تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ اس چیز کو ایک غلط طریقے سے پروپیگیٹ کریں تو آئی ووڈ سٹرونگلی کنڈیم دار اچھا اس کے بعد زین کازمی کے حوالے سے جب باتیں کی گئیں تو میں آپ کو ذرا کچھ چیزیں بتا دیتی ہوں یہ ایک پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی گئے بقاعدہ کہا دی بچی کا ایک منگیتر ہے منگیتر ہے زین کازمی اس کا نام ہے اچھا اب پہلے یہ کہتے تھے یہ منگیتر to be ہے یعنی کہ منگنی اس سے کرنا چاہتے ہیں اب اس کو بقاعدہ منگیتر ہے منگیتر ہے کہہ کے اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے اور پھر کہا جارے جی بچی تو اس کی وجہ سے بھاگ گئی پہلے کچھ اور اب کچھ اور اچھا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مہدی علی کازمی جو ہے ان کے بیسکلی فیملی میں تو شادیوں کے رواجی نہیں ہے کہ ان کی پہلے تو مہدی علی کازمی کہہ چکے ہیں کہ وہ جو بھی انہوں نے اپنے بارے میں بتایا ہے چلیں ان چیزوں کو بھی ایک طرف رکھیں آپ نے کہا جی ان کی ایک بہن ہے ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اچھا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اب ذرا یہ سنیے گا ہسی آئے گی آپ لوگوں کو سن کے مطلب جھوٹ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی صحیح کہا ہے کسی نے آپ ذرا یہ سنیے ملاحظہ فرمائیے کہ آپ کو یہ بتانا ہے وہ ویڈیو والا معاملہ کیا ہے سب سے پہلے اس ملاقات کے اندر کیا ہوا ذرا اب اندر کی خبر سنی اندر کی خبر سنی یہ کہہ رہا ہے نا کہ لڑکی نے ملنے سے انکار کر دیا لڑکی نے بالکل ملنے سے انکار نہیں کیا جب ملاقات ہوئی تو بہنیں اپنی بہن کے گلے لگی چھوٹی بہن کو اس نے گود میں بٹھایا چھوٹی بہن کو پیار کیا آنکھوں میں آنسو بھی آئے جو بہنیں ہیں وہ بھی دیکھ کر اپنی بہن کو جذباتی ہوئی رو پڑی ماں جو ہے وہ الگ رو پڑی گلے لگایا کوشش کی کہ کچھ چیزیں جو بچی کی ذہن سازی کی گئی ہے اس کو جو غلط سمجھایا گیا ہے یا دوریاں ماں اور بیٹی کے درمیان پیدا کی گئی ہیں ان کو دور کیا جائے ایسے میں زہرہ کازمی کے ساتھ ماں کی خصوصی بات چیت ہوئی ہے کچھ ایسی گفتگو ہوئی ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں اور بیٹی جب اتنے عرصے کے بعد ملیں تو کیا گفتگو ہو سکتی ہے چونکہ کچھ معاملات ہیں ہمیں زائر سی بات ہے عدالت کے جو بنائے گئے پیرامیٹرز ہیں ان کو کراس نہیں کرنا ہے تو ہم ان کو کراس نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بیٹی نے بہت سی باتیں ماں سے اب کی ہیں ماں نے بھی بہت سی باتیں بلکہ بہت زیادہ باتیں بیٹی سے کی ہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے باپ کی نظروں میں بیٹی کو پیار نظر آیا ہے باپ نے بیٹی کے سر پر دست شفقت رکھا ہے اور ایک خوبصورت میں کہوں گی کہ یہ ملاقات رہی اور اس ملاقات میں وہ جو ڈر اور خوف تھا جس وقت یہ ملاقات ختم ہو رہی تھی اس وقت وہ ڈر اور خوف کے جو سائے جو بتائے جا رہے ہیں وہ دور دور تک کہیں نہیں تھے بلکہ ایک جو ڈسٹنس آ گیا تھا وہ ڈسٹنس ختم ہوئے دیکھیں وہاں پہ جدسہ بھی موجود تھی وہاں پہ وہ سیکیٹریس جو ہے وہ بھی موجود تھی اور اس وجہ سے اس ملاقات میں کوئی جھوٹ سازی یا ملمہ سازی نہیں کی جا سکتی کوئی جھوٹ بیان نہیں کیا جا سکتی میرا خیال ہے کہ ملمہ سازی نہیں ہوتا ملمہ کاری ہوتا ہے اچھے بہرحال اس کو تو چھوڑیں ساتھ ساتھ ویڈیو پلے کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ پورا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے منظر کشی کی ہے پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ اگلا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جب تک آپ پچھلا پوائنٹ نہیں سمجھیں گے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے فیملی ایک دوسرے کو ملی کس طرح سے جو ہے وہ دور ہوئے ڈر کے سائے اور کس طرح سے اس نے اپنی پلی نے اپنی بہنوں کو اپنی گود میں لے لیا کس طرح ماں نے بیٹی کے ساتھ باتیں کی کس طرح باپ نے دست شفقت رکھا کس طرح دونوں کی آنکھوں میں آسو آگئے کس طرح وہاں پہ جلد صاحبہ موجود تھی کس طرح وہاں پہ سارا کچھ ہوا کس طرح وہاں پہ فوٹیج بنائی گئی کس طرح وہاں پہ ویڈیو گرافی کی گئی ثبوت کے طور پہ کس طرح وہاں پہ سائیکی ایٹرسٹ تھی وہاں پہ جلد صاحبہ تھی یہ پوری انہوں نے آپ کو ایک منظر کشی کی اور ساتھ ہی انہوں نے آپ کو ایک اور دعویٰ کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں سی ان کو پتا ہیں جو کہ وہ اس ورہ سے آپ کو نہیں بتا پا رہی ہیں کیونکہ کوٹ کے کچھ رسٹکشنز ہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو ہو گیا آگے ذرا سنیے کہ وہ خود ہی اپنی بات کو کس طرح سے غلط ثابت کر رہی ہیں ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں جان نہیں کیا جا سکتا اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملاقات کی بقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بھی بنائی گئی ہے اور یہ ویڈیو جو ہے ایز ای ریکرڈ ہے تاکہ اسے جب جد صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو سیکیٹرس نے جو بچی کی حالت یا اس کی جو چاہت ہے یا جو اس کا ریاکشن تھا اس سارے کیس میں اس میٹر میں اس ملاقات میں وہ بھی بتایا جائے گا نہ سے بتایا جائے گا بلکہ دکھایا بھی جائے گا تو اس کی بقاعدہ ویڈیو ہے تو وہ لوگ جو بقاعدہ شور مچا رہے ہیں وہ تھوڑا سا انتظار کریں کیونکہ جب یہ ویڈیو آئے گی سامنے پھر کورٹ سے جب ریپورٹ ہوگا تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ ملاقات کیسی تھی کس طرح سے وہ بہنوں کو پیار کر رہی تھی کس طرح سے ماں نے اس کو گلے لگایا تھا اور اس نے ماں کو گلے لگانے پر کوئی ریزسٹ نہیں کیا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر موجود ہے اور یہ چیزیں جو ہے یہ میں آپ کو بڑے وسوق ذرائع سے بتا رہی ہوں چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وسوق ذرائع سے بتایا کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ باوسوق ذرائع سے پتا چلتا ہے لیکن خیر آگے بھی سن لیں اور پھر اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے لڑکی نے شرائط رکھی شرائط رکھی تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے جنہوں نے کہا کہ لڑکی سے پہلے تو یہ کہا وہ ملے گی نہیں پھر یہ کہا کہ لڑکی ملی تو تھی لیکن اسے شرط رکھی اور اس نے یہ شرط رکھی کہ آپ زہیر کو ایکسپٹ کر لے تو میں آپ لوگوں سے ملنے پر اور گھر آنے کو بھی تیار ہوں ٹھیک ہے میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ یہاں پر ادارت کی طرح سے سخت پابندی ہے کوئی لڑکی سے مل نہیں سکتا کوئی خبر اندر کی باہر دے نہیں سکتا تو پھر آپ لوگ یہ خبریں کہاں سے لے رہے ہیں میں کہتے ہیں پلیز مت جھوٹ بولا کریں کہ یہ آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ لڑکی یہ شرط رکھے آپ کی خواہش ہے کہ لڑکی ماں باب سے نہ ملے لیکن اس خواہش کو جھوٹ بنا کر لوگوں کو غلط خبریں پلیز دے نہ بند کر دیں سن لیے آپ نے پہلے تو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا ہے ہمارے پینل سے سوال پوچھا ہے کہ کہاں سے ملتی ہیں آپ کو ایسی خبریں اور پھر وہ ساتھ میں کہہ رہی ہیں کہ آپ جھوٹ مت پھلایا کریں اس کے بعد جب پیرنٹس نے اس کو یہ فیل کرانے کی کوشش کی کہ ہم پرانی چیزیں بھول گئے ہیں تم بھی بھول جاؤ تو اس نے ایک شرط رکھی اس نے ہم نے والدین سے یہ کہا جو میرا سورس ہے جو میرے سورس نے مجھے کنفرم کیا اور میں نے ایک جگہ سے نہیں چار جگہ سے کنفرم کیا اب میرے سورسز نے یہ کہا کہ اس لڑکی نے یہ شرط رکھی کہ میں تمام پرانی باتیں بھولنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ لوگ میرے شوہر کے ساتھ یعنی زہیر کے ساتھ مجھے قبول کریں گے اور وہ بھی اس کو اپنا دماد قبول کر کے اس کو اب وہ رسپیکٹ دیں گے اب ہم لوگوں نے تو یہ خبر شیئر کر لی اب میرا سوال ہے میرے سپتین صاحبہ سے کیونکہ انہوں نے تو ہم سے سوال کر لیا کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شلٹر ہوم کے اندر تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی تو پھر آپ کو یہ خبریں کون دیتا ہے آپ کو یہ خبریں کہاں سے ملی ہیں تو میرا سوال ہے بڑے معدبانہ انداز میں محترمہ سے کہ آپ نے جو ابھی ٹھیک ہم پہ الزام لگانے سے پہلے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا ہمارے پاس کوئی سورس ہے تو کہاں سے ہے آپ نے یہ جو پوری ایک منظر کشی کی ہے جس میں آپ نے بتایا کہ کس طرح باپ نے دست شفقت رکھا کس طرح آنسو نکلے کس طرح ماں کے ساتھ گھنٹوں باتے ہوئیں کس طرح سائیکیائٹرسٹ اپنا کام کر رہی تھی کس طرح ویڈیو گرافی ہو رہی تھی کس طرح اس نے اپنی چھوٹی بہن کو گود میں بٹھایا کس طرح اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو آپ ہی کے مطابقی آپ کہہ رہی ہیں کہ شلٹر ہوم میں تو کسی کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے آپ کو یہ خبریں کون دے رہے ہیں آپ کا بھی تو آخر کوئی سورس ہوگا نا یقیناً آپ یہ کہیں گی ہو سکتا آپ یہ کہہ دیں کہ جی میری تو پری کی والدہ سے بات ہوئی تھی میری تو پری کے والد سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے ڈائریکٹ کی بات بتائی ہے تو اسی طرح سے ڈائریکٹ میرے بھی سورسز ہیں ڈائریکٹ مجھے بھی کوئی رپورٹ کرتا ہے ڈائریکٹ ہمارے بھی لوگ ہیں تو مطلب ہم نے اگر خبر دی ہم نے بتایا کہ پری نے یہ شرط رکھی تو آپ نے اس کو جھوٹا قرار دے دیا لیکن جب آپ نے منظر کشی کی تو وہ سچ ہو گیا محض اس لیے کہ آپ سر پر دوبٹہ لے لیتی ہیں یا سکاف لے لیتی ہیں تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ بہت نیک خاتون بن کے لوگوں کے آگے آئیں گی تو لوگ آپ کو سچا سمجھیں گے اور ہم جس طرح ہیں جو ہیں اسی طرح لوگوں کے سامنے آتے ہیں ہم کوئی منظر کشی نہیں کرتے کوئی لوگوں کی آنکھوں میں آنسوں نہیں لاتے میری کوئی عادت نہیں ہے خواتین کی طرح کسی کو ایموشنل کرنے کی میری کوئی عادت نہیں ہے کروکڈائل ٹیرز والی میں تو سیدھی سیدھی بات کرتی ہوں تو اگر ہمارا سورس ہے اور اس نے ہمیں ایک جگہ سے نہیں چار جگہ سے کنفرم کیا اور ہم نے بتایا آپ نے ہم پہ الزام لگا دیا اسی طرح آپ نے کہا کہ میں تو لڑکی کے والد پہ یقین کروں گی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو لڑکی کہیں منگنی نہیں کی لیکن لڑکی خود اپنے موہ سے نو جگہ سٹیٹمنٹس دے چکی ہے اس کا آپ 164 کا بیان پڑھ لیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح سے وہ بندہ ہمارے گھر میں آ کے رہنے لگا کس طرح وہ مجھست نازے بہر کھاتی یہ تو سب ریکارڈ کا حصہ ہے لیکن آپ کی وہ 18 سال کی ٹریننگ کہاں گئی کہ جہاں پر آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی خبر ہو تو اس کو دونوں سائیڈوں سے آپ تصدیق کریں لیکن آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک ہی سائیڈ کی بات ماننی ہے دوسری سائیڈ کی میں نے بات ہی نہیں ماننی بہت معذرت کے ساتھ آپ نے کیونکہ سوال پوچھا تھا اس لئے سوال کا جواب دینا ضروری تھا اور جو پتھانوں کی سویڈ ڈیش ہیں وہ محترم اور جو پھولو والی آنٹی ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے وہ تو لا علاج لوگ ہیں جو بنا کسی تصدیق کے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمارے جو چار سبسکرائبرز ہیں بھی تو وہ کیا سوچیں گے آج اگر وہ ہم پر ٹرسٹ کر بھی رہے ہیں ہماری فینٹیسیز پہ ہماری جھوٹی کہانیوں پہ تو کل کو کیا ہوگا اور پھر ساری خبر کے دوران مجھے ابھی میری ٹیم نے بتایا ہے کہ جو سویڈ ڈیش ہیں انہوں نے چوہ مار گولیاں کھا لی ہیں اور انہوں نے جب چوہ مار گولیاں کھائیں تو وہ جو چوہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ پانی تلاش کرتا ہے تو وہ پانی تلاش کرتے پھر رہے ہیں تو میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور میں انہوں نے یہی کہوں گی کہ آپ نہ چوہ مار گولیاں کھانے والے کام کریں اور نہ یہ سب کچھ ہو بہرحال میں نے کوشش کیا کہ میں پھر بھی بہت نپیتلے الفاظ کے ساتھ ان کے جھوٹ کا کلا کما کروں جو کہ میں نے کر دیا ہے اب آپ لوگوں کی باری ہے اب میں پتہ کیا کیا کروں گی پہلے میں ان کے آنسر نہیں کرتی تھی کہ ان کا نام لوں گی یار ان کو پبلیسٹی ملے گی لیکن اب یہ ایک ایک جھوٹ بولیں گے اور میں آپ کو ایک ایک ثبوت لا کے دوں گی کیونکہ یہ کیس بلکل اب اپنے انڈ پہ آ چکا ہے اور کیا کریں گے یہ لوگ کیا مو دکھائیں گے یہ لوگ جب اب پری باہر آ جائے گی کیا مو دکھائیں گے یہ لوگ جب پری باہر آ کے پھر دوبارہ ساری کہانی سنائے گی پھر بتائے گی کہ شلٹر ہوم میں کیا ہوا پھر وہ تو اپنی زبانی خود بتائے گی نہ سب کو کیا عزت رہ جائے گی ان لوگوں کی تو اپنی عزت کا جو کہ نہیں ہے خیال کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت کومنٹ سیکشن میں آئیے اور بتائیے کہ ان تمام جھوٹوں کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں مزید خبریں ولوگز انٹرویوز اور سیاسی تھی جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس پر بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کا لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیوان